اسلام علیکم میرا نام علی رضا مہر ایڈوکیٹ عمران خان چیئرمن پی ڈی آئی کے خلاف ایک ایف آئیار منظر ہم پر آتی ہے جس میں ان پر اور ان کے بندوں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ عمران خان اور ان کے بندوں کی امام پر میرے والد صاحب کا ناملوم موٹسیکل سواروں نے قتل کر دیا اس سے پہلے میں ایک بہت ہی اہم بات آپ سے ڈسکس کرتا چلا جاؤں کہ اس ایف آئیار کا جو مدعی ہے جو مقتول کا بیٹا ہے مقتول بھی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور اس کا بیٹا بھی ایڈوکیٹ اللہ پاک مقتول کی مغفرت فرمائے لیکن ایف آئیار درج کرواتے وقت اس قدر انتہائی بلنڈرز کا استعمال کیا گیا اس قدر بلنڈرز مارے گئے جبکہ ایک بندہ خود بھی وکیل ہے اس کے ساتھ وکیلوں کی طاقت بھی مجود ہے گورنمنٹ کی طاقت بھی مجود ہے اور ایف آئیار اس طرح کروائی جیسے کسی نبالک بچے نے ایف آئیار کروائی ہو جو کہ سٹوڈنٹ ایک کچیری میں آتا ہے اور آ کر اپنی پریکٹس کرنے کے دوران سیکھتا ہے اس طرح کی ایک ایف آئیار کروائے گی جس کا کوئی سر کوئی پاؤں نہیں ہے اگر ایف آئیار کی سٹوری کو پڑا جائے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایف آئیار نہیں یہ صرف اور صرف امران خان صاحب کے ساتھ نفرت کی حاد میں اس حاد تک آگے چلے گئے تھے کہ انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کیس کو کیا کر رہے ہیں اپنے والد صاحب کے کیس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے صرف امران خان کے ساتھ یہ کیس کر کے زیادتی نہیں کی اپنے ساتھ زیادتی کی ہے اپنے مرہوم والد کے ساتھ زیادتی کی ہے کیونکہ اس کیس کو اگر دیکھا جائے تھانہ ہے شہید جمیل کاکڑ زیلا کوئٹا تاریخ وقت وقوع 6-6-23 ہے اور ریپورٹ بھی 6-6-23 یارہ پچاس اس میں جو مدعی ہے اس ایف آئی آر میں وہ مقتول کا بیٹا ہے وہ خود بھی ایڈوکیٹ ہے ان کا نام ہے سراج احمد ولد عبدالرزا قوم شہر پتہ چلیتن ہاؤسنگ سکیم ائرپورٹ روڈ کوئٹا پیشہ ایڈوکیٹ ایف آئی آر کی سٹوری کو ذرا پڑھتے ہیں پھر اس کا مزید اپریشن کریں گے کہ اس میں کیا چیز نکلتی ہے کیا آیا کہ یہ ایف آئی آر ٹھیک ہے کیا ایسی ہی ہونی چاہیے تھی ایف آئی آر یا ایف آئی آر اس سے بہتر بھی ہو سکتی تھی کیونکہ بندہ خود بھی وکیل ہے جنابی علی گزارش ہے کہ میں اصل رہائشی زیلہ ڈیرہ مراد جمالی کا ہوں اور آج کل بیما خاندان کے چلیتن ہاؤسنگ سکیم میں رہائش پذیر ہوں اور وقالت کرتا ہوں بوقت نو چالیس بجے دن مجھے اطلاع ملی کہ میرے والد ایڈوکیٹ عبدالعزاق پر فائرنگ ہوئی ہے اور وہ سیول ہسپتال میں مجود ہیں میں فوراں سیول ہسپتال پہنچا جہاں میرے والد کو خون میں لطپت ناش مجود تھی میرے والد نے سابقہ وزیراعظم امران خان کے خلاف ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن آرٹیکل سکس کے دائر کہہ رکھی تھی مجھے کوئی یقین ہے مجھے کوئی یقین ہے کہ امران خان اور پی ٹی آئی کے بندوں نے اس رنجش کی بنا پر ائرپورٹ روڈ بل مقابل سزوکی شوروم میرے والد جو گھر سے عدالت جا رہے تھے کون ناملوم موٹر سیکل سواروں نے بوقت تقریبا نوم بیس بجے دن اسلح آتشی سے آندہ دند فائرنگ کر کے نہاک قتل اور عوام میں خوف ہو حراس اور دہشت پھلائی ہے اب یہ ایک زیمن آپ نے دیکھنا ہے کہ وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی یقین ہے اب یہ آپ زیمن دیکھ لیں اس زیمن میں انہوں نے ملزم کو نامزد ہی نہیں کیا سب سے پہلا بلنڈر تو یہ ہے کہ نامزد ہی نہیں کیا گیا ناملوم موٹ سیکل سواروں نے اور دوسرا اس میں بلنڈر یہ ہے کہ آپ نے نامزد تو نہیں کیا اور ساتھ آپ نے گواہ بھی نہیں رکھے کل کو آپ تطیمہ بیان دیتے ہیں کسی بھی ملزم کو آپ نامزد کرتے ہیں لیکن ساتھ میں آپ نے گواہ تو رکھے نہیں آپ ان کی شناخت کیسے کروائیں گے یہ کتنا بڑا فلاز انہوں نے ایف آئی آر میں چھوڑا ہے صرف ایک رنجش کی بنا پر کہ عمران خان کے ساتھ ظلم کرنا ہے اس کو تن کے رکھنا ہے صرف اسی بنا پر انہوں نے یہ بہت بڑا بلنڈر ایف آئی آر کے اندر چھوڑا ہے چلیں آگے چلتے ہیں میں چیئرمن پی ٹی ای امران خان جس کی امام پر ناملوم موٹر سیکل سواروں نے فائرنگ آیا کہ میرے والد کو قتل کیا اب چیئرمن پی ٹی ای امران خان کو ابیٹمنٹ میں رکھ رہے ہیں لیکن یہاں پر کوئی ایک دوسرا یہاں پر کسی ایک بھی وٹنس کو نہیں بتا رہے کہ اس نے یہ سارا ابیٹمنٹ کرتے ہو دیکھا نہ اس میں کوئی پریس کانفرنس نہ کوئی وڈیو نہ کوئی آئیڈیو لیک نہ کوئی ایسا اشتعال انگیزی بیان جس میں امران خان صاحب نے کہا ہو کہ فلان بندے کو مار دو یا امران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہو اور کسی گواہ نے یہ سنا ہو کہ امران خان صاحب کسی کو اسلح پروائیڈ کر رہے ہیں کسی کو گن دے رہے ہیں ان کو مارنے کے لیے کوئی اس میں وٹنس نہیں رکھا گیا اس ایف آئی آر میں ابیٹمنٹ کی بنا پر بھی کوئی وٹنس نہیں رکھا آگے چلتے ہیں جس کی کل عدالت میں پیشی بھی ہے جس کی نسبت والد نے مجھے کل رات بتایا کہ اس کیس کے حوالے سے انہیں سنگین دمکیاں دی جا رہی تھی ایک ایدر ایک اینادر بلندر ہے بہت بڑا کہ اگر تو آپ کے والد صاحب مرہوم اللہ پاک ان کی بکشی فرمائے ان کو کوئی دمکیاں دے رہا تھا جان سے مارنے کی تو آپ نے ان کا نام سامنے کیوں نہیں لائے آپ ایک پریس کانفرنس کر دیتے آپ ایک ویڈیو ریلیز کر دیتے ایک بیان دیتے آپ تھانے میں جا کے ایک اپلیکیشن فارورڈ کر دیتے آپ کچھ بھی کر سکتے تھے آپ کے والد صاحب بھی وکیل تھے آپ خود وکیل تو آپ ایک اپنا بیان آپنا کوئی بھی بیان صفحہ مثل پر تو لے کر آتے جس سے پتا چلتا کہ آیا واقع ہی ان کو کوئی دمکیاں مل رہی تھی یا ان کا نام بتاتے جو ان کو دمکیاں دے رہے تھے آپ کو تو پتا تھا نا مران خان آپ کا دشمنہ ہے تو ان کا نام لیتے سامنے کہ عمران خان صاحب نے مجھے کال کی ہے ان کو بندوں نے کال کی ہے اور ان کو مارنے کی دمکیاں دی گئی ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک پری پلانڈ جو ایف آئی آر تیار کروائی گئی ہے انسٹرکشن پر ایف آئی آر تیار ہوئی ہے یہ ان کی خود ازادنہ مرضی سے ایف آئی آر نہیں ہوئی یہ انسٹرکشن دی گئی ہے کہ یہ کام کرنا ہے آپ نے اس اس فلاں فلاں بندے کے اوپر آپ نے الزام دینا ہے سزا نہیں ہوئی سوائے ظلفکار علی بوٹو صاحب کے ان کو ابیٹمنٹ میں سزا دی گئی ان کا جوڈیشل مرڈر کیا گیا یہاں پر ہم روز مرہ تاریخ میں دیکھتے ہیں عدالتوں میں ابیٹمنٹ میں ملزم آتے ہیں ان کو یہاں تو بڑی کر دیا جاتا ہے یہاں تھوڑی بہت سزا ہوتی ہے سزا بغدنے بعد وہ خود بڑی ہو جاتے ہیں لیکن کسی کو آج تک ابیٹمنٹ میں سزا نہیں ہوئی اور یہ اس قدر ویک سٹوری ہے اس قدر اس میں بلنڈرز مجود ہیں کہ اس کو اگر دیکھا جائے اس میں اگر ملزمان نامزد ہو بھی جائیں تو پھر بھی اس میں کسی کو سزا نہیں ہونی کیونکہ اس میں ایک تو ناملوم ملزمان رکھے گئے ہیں دوسرا گواہان کا ذکر نہیں کیا گیا تیسرا ابیٹمنٹ میں کوئی بھی گواہان کا ذکر نہیں کیا گیا چوتھا اس میں اگر ان کو کوئی دمکیاں مل رہی تھی ان کو کوئی مارنے کی جان سے مارنے کی دمکیاں دے رہا تھا تو اس میں بھی انہوں نے اپنا کوئی بھی بیان صفحہ مثل پر نہیں لے کر آئے نہ انہوں نے کوئی اپلیکیشن دی نہ انہوں نے کوئی ویڈیو آر ڈیو فوٹو کوئی بھی بیان انہوں نے سوشل میڈیا کے ثروہ نہیں اپنا پبلش کیا تو یہ ایک اس قدر ویک اور جھوٹ پر مبنی ایف آ رہا ہے صرف اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ جیسے زلف کارل بوٹو صاحب کو بیٹمنٹ میں انہوں نے جوڈیشن مرڈر کر دیا اور فانسی چڑھا دیا مار دیا اسی طرح امران خان صاحب کو بھی جیل میں بیجیں گے اور اسی ایف آئی آر کو کنیکشن بنا کے اسی ایف آئی آر کو جوڑ کے تو ان کا بھی اسی طرح جوڈیشن مرڈر کر دیا جائے گا لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا اس ایف آئی آر میں کوئی تو کوئی سٹرنٹھ ہوگی کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی تو ان کا مرڈر ہو گیا ان کو فانسی دے دی گئی لیکن اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں تو وکیل صاحب نے جن لوگوں کا بھی کہنے پر یہ ایف آئی آر درجہ جیسٹر کروائی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے امران خان کے ساتھ بالکل بھی زیادتی نہیں کی وہ تو اس کیسے بری ہو جائیں گے انہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے اپنے مرہوم والد کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کے جو اصل مرڈر ہیں جنہوں نے اصل ان کے ساتھ وقوا ہوا ہے جنہوں نے ان کو مارا ہے ان کو بری کروا دیا ہے